اسلام علیکم میں صفیجم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کے کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 226 میں باپ 31 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعرف آپ کا شمار مشایخین کرام میں ہوتا ہے آپ کو ذکر الہی سے محبت اور مخلوق سے نفرت تھی منقول ہے کہ کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ فتح مسلی ظاہر ہے انہوں نے جواب دیا کہ جو دنیا کو خیر بات کہہ دے اس سے زیادہ بڑا عالم کون ہو سکتا ہے حالات ایک مرتبہ رات گئے حجد شدر شکتی آپ سے ملاقات کے لیے چلے تو راستے میں سپاہیوں نے چور سمجھ کر گرفتار کر لیا اور صبح کو جب تمام قیدیوں کے قتل کا حکم دیا گیا تو آپ کے نمبر پر جلاد نے ہاتھ روک لیا جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ ایک بوڑھے خدا رسیدہ میرے سامنے کھڑے منع کر رہے ہیں وہ بزرگ حجت فتح مسلی ہیں چنانچہ آپ کو رہا کر دیا گیا آپ فتح مسلی کے ہمراہ چلے گئے ایک مرتبہ آپ نے لوہار کی بھٹی میں ہاتھ ڈال کر لوہے کا ایک گرم ٹکڑا ہاتھ ملنے کے فرمایا کہ اس کا نام صدیق ہے اپنے حضرت علی سے خواب میں نصیحت کرنے کی استدعا کی تو انہوں نے فرمایا کہ بنیت جواب سواب عمرہ کے لیے فقرہ کی تواجو احسن ہے لیکن اس سے زیادہ احسنیاں ہے کہ فقرہ عمرہ سے نفرت کرے ایک شکستہ حال نوجوان سے مسجد میں آپ کی ملاقات ہوئی تو اس نے عرش کیا کہ میں ایک مسافر ہوں چونکہ مقیم لوگوں پر مسافر کا حق ہوتا ہے اس لیے کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ کل فلا مکان پر میری موت واقع ہوگی لہٰذا آپ گسل دے کر روحیں وہ سیدھا کپڑ میں مجھے دفن کر دیں چنانچہ جب اگلے دن آپ وہاں تشریف لے گئے تو اس نوجوان کا انتقال ہو چکا تھا آپ جب اس کی وسیعت کے مطابق عمل کر کے قبرستان سے واپس ہونے لگیں تو قبر میں سے آواز آئے کہ یہ فتح مسلے اگر مجھے قرب خداوندی حاصل ہو گیا تو میں آپ کو اس کا صلح دوں گا پھر کہا کہ دنیا میں یوں زندگی بشر کرو کہ حیات عبدی حاصل ہو جائے ایک مرتبہ گریہ وزاری کرتے کردے آپ کی آنکھوں سے عشقوں کے بجائے لہوزاری ہو گیا جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس قدر کیوں روتے رہتے ہیں تو فرمایا کہ خوف گناہ ہیں کسی نے بطور نصرانہ پچاس درہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عشقیا کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس کو بغیر طلب کچھ حاصل ہو اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کو نعمت خداوندی کا منکر کہا جائے گا یا سن کر آپ کہ صرف اس میں سے ایک درہم اٹھا لیا تاکہ کفران نعمت نہ ہو ارشادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تیس سال عبدالین سے نیاج حال کیا سب ہی نے یہ نصیت کی کہ مخلوق سے کنارہ کشی کرو اور کم کھاؤ جس طرح مریض پر بلا وجہ کھانا پانی بند کرنے سے موت واقعی ہو جاتی ہے اس طرح علم و حکمت اور مشائق کی نشیت کے بغیر قلب مردہ ہو جاتا ہے فرمایا کہ میں نے ایک پادری سے پوچھا کہ خدا کا راستہ کون سا ہے اس نے جواب دیا کہ جس طرح تلاش کرو وہ وہی ہیں فرمایا کہ یہ عارف کی ہر بات اور ہر عمل من جانی بللہ ہوا کرتے ہیں وہ خدا کے سوا کسی کا طلبگار نہیں رہتا جو بندہ نفس کی مخالفت کرتا ہے وہی خدا کی خلیل ہے خدا کا طالب دنیا کا طالب کبھی نہیں ہو سکتا بعد از وقت کسی نے خواب میں دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا فرمایا کہ اس نے میری مغفرت کر کے فرمایا کہ چونکہ تو خوف معاصیت سے گریہ وکنہ رہتا تھا اس لئے ہم نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تیری کوئی معاصیت درش نہ کرے تیری کوئی معاصیت سے گریہ